نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان جناب اللہ حسین مقدسی صاحب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ فرما ہے جناب اللہ حسین مقدسی صاحب میں ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور ان کو ویلکم کریں بسم اللہ خود امام معمیلین تصریف رکھیں امام معمیلین تصریف باتیو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الابل بلا اول ان کانا قبله ولا اخر بلا آخر یکونا بہده قصورتن رویتہی افسار ناظرین وعجزتن ناتہی اوحام الواسفین وصل اللہ علیہ و اشرف الانبیاء او المرسلین وخاتم النبی جینا ابل قاسم محمد وعالی طیبین تاہرین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو باستک السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تلبس الحق بالباطلے وطقم الحق وانتم تعلمون سلوات بر محمد وعالی اللہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے مل کر با آواز بلند سلوات پڑھیں آل محمد سامنے محترم مجلس اعزا برسلسلہ برسی شہید ملد جعفریہ علامہ ناصر عباس شہید کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں گزار دی کہ فلا تلبس الحق بالباطلے وطقم الحق وانتم تعلمون کہ جس میں خدا بند عالم نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا اور جو جانتے ہو حق کیا ہے وہ حق کو نہ چھپانا انامہ داری انامہ داری یا آخری بندے تک دونوں ہاتھ اٹھا کے ساری زندگی اس حکمِ الٰہی کی تعمیل میں کہ جو حق کو جانتے ہیں وہ حق کو نہ چھپائیں یہ حکمِ الٰہی ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں وہ حق کو نہ چھپائیں اور جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہے میرا خیال ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے کسے حق کہا ہے جو وہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ کی اٹھتے ہوئے ہاتھ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس مجمع میں تشریف فرما ہے حق میرے نبی کی زمان سے یہ حدیث جاری ہوئی الحق ما علی جن وعلی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے آسان لفظوں میں کہوں تو اس مجمع کو سمجھ میں آئے گی اگر لکھا جائے تو حق ہے اگر دیکھا جائے تو علی حق اور یہی خدا والد عالم نے حکم دیا ہے کہ جو جانتا ہے کہ حق کون ہے وہ کبھی بھی حق کو نہ چھپائے اگر نہیں چھپائے تو پھر کیا کرے نہ چھپانے کی زید یہ ہے کہ بیان کرے ہاں ہاں اگر یہاں سے میں یہ اعلان کروں کوئی باہر نہ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا جو ہو وہ بیٹھا رہے باہر نہ جانے سے روکنے کا مطلب ہے بیٹھا رہے جب خدا کہہ رہا ہے حق نہیں چھپانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بیان کرنا ہے حق بتانا ہے اور حق کے بتانے کی تین ہی جگہیں ہیں یا حق ممبر سے بتایا جاتا ہے یا مسلح سے بتایا جاتا ہے یا محراب سے بتایا جاتا ہے اب محراب سجے گی تو علی کی ولایت کے لیے مسلح لگے گا تو علی کی ولایت کے لیے ممبر سجے گا تو علی کی ولایت کے لیے سلامت ہے مولان کو جوٹا فرمائے جناب سیدہ سلام والا آپ سب کو سلامت رکھیں جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمایا اور اسی ہاتھ کی وجہ سے رسول اللہ نے جو غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کا ایک جملہ تو ہم میں سے ہر ایک نے ہمیشہ پڑھا اور آپ نے سنا اور وہ جملہ تھا من کن تو مولا ہو فہذا علیہ مولا لیکن اس کے بعد رسول نے اپنی امت کو ایک حکم دیا تھا اور کو حکم یہ تھا فالی شبلگو شاہدوہ الغائب جو جو علی سن رہا ہے اس پر واجب ہے جو نہیں سن رہا اسے علی بتائے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سلامت نے مولا کو جاتے تھا میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا بس دو جملے حدیعہ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ جو شخصیت اس وقت ممبر پر تشریف فرما ہے طریق نفاز فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ کبلہ و کعبہ علامہ آغا سید حسین مقدسی جو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اندشوی سرکار کے بعد اس تحریک کی سربراہی کے لیے منتخب کیے گئے کہ جس تحریک کے رہنماء اصولوں میں سے پہلا اصول ہی بلایت علی ہے جس تحریک کا پہلا اصول ولایت امیر المومنین ہے جس تحریک کا دوسرا اصول ازاداری یہ حسین ابن علی ہے کیونکہ ازاداری وہ فصیل ہے جس کی حفاظت میں ولایت ہے جب تک یہ ازاداری ہے اس وقت تک ولایت کی بکا ہے اور ولایت باقی رہے گی یہی ہمارے مرکز کے اصول ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری تحریک یہ مرکز ہے ملت تشیعہ دنیا میں یہ وہ واحد مرکز ہے کہ جس کی ضرورت مال نہیں خوشنودی آل ہے سلامت ہے مل کے ہائے گری یہ مرکز یہ تحریک اس تحریک سے وابستہ ہر ایک فرد ان کی زندگیاں وقف ہیں ولایت علی کے لیے ازاداری حسین کے لیے حرمت سعداد کے لیے یہ وہ خانوادہ ہے یہ صرف تحریک نہیں رہ گئی یہ ایک خاندان بن چکا ہے یہ ایک خاندان بن چکا ہے کہ جس کے اندر شامل ہونے کے لیے خونی رشتے کی ضرورت نہیں خون کا پاک ہونا ضروری ہے سلامت ہے کیونکہ علی کی ولایت کے رشتے میں وہی پروئے جاتے ہیں کہ جن کا خاندان جن کا نصب جن کا خون پاک ہوتا ہے علی کو چہنے کے لیے خون کی طہارت شرط ہے کہ وجہو بس میں نے سمیٹ کے ممبر میں قبلہ و کعبہ کے حوالے کروں کہ وہ آپ سے مرکزی خطاب آج کی اس بجلس کا فرمائیں آپ کو اپنے مرکز چوصولوں سے بھی اپنے حقائد سے بھی آگاہ کریں اور آئندہ آنے والے لاحی عمل کے متعلق بھی آپ کے سامنے مفتبو فرمائیں بس قبلہ کی کشریف آوری کے لیے دو جملے کے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت کا رشتہ ہے اور اس ولایت کے رشتے کی شرط تو صرف خون کی طہارت آئے صرف خون کی طہارت اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے مولا کا فرمان ہے ممبر کوئفہ میں تشریف فرما جlles خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے تین دفعہ میرے مولا نے کہا لا واللا ہے اللہ کی قسم نہیں تبدو اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں جب میرے مولا نے تین دفعہ میمبر پر خطبے کے دوران کہا تو درمیان سے ایک چکس کھنا ہوا اور اٹھ کے کہنے لگا مولا یہ آپ نے تین دفعہ کسے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں یہ کون تھا کہ جسے آپ کہہ رہے تھے نہیں 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 مولا نے فرمایا جہنم میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد وہاں پر بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے تھے یا علی ایک دفعہ جہنم سے نکال آپ تجھ سے محبت کریں گے علی حق آخری مجھے تھے سلامت رہے تھے مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے سلامت کرندے سلامت کرندے سبے کا گوہ ہے علی علی مولیمان کا مولو ہم سب کا مولو تیرے ہیں سلامت کرندے اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں بندوں نے کہا مولا یہ کسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں امام نے ارشاد فرمایا جہنم میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد مجھے کہہ رہے ہیں یا علی آپ جہنم سے نکال اب ہم کچھ سے محبت کریں گے ان کے پہلے جبلے نے بتایا کہ جہنم پہنچے انکار ولایت کی وجہ سے آئے آئے سلامت ہے مولا کو جب جاتا فرمایا جہنم پہنچے انکار ولایت کی وجہ سے آپ علی کو کہہ رہے ہیں یا علی جہنم سے نکال لے جہنم سے نکال لے لوگوں نے کہا یا علی پھر جب گزارش کر رہے ہیں اب سزا بھی مل چکی ہے میں نے کہا علی کی ولایت کے خاندان میں پروے جانے کے لیے شامل ہونے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے یا علی اب انہیں سمجھ آگئی ہے انہیں جہنم سے نکال لے مولا نے کہا ستر دفعہ نکالو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے کہا یا علی وجہ کیا ہے امام نے فرمایا جہنم میں جانے سے خون تو پاک نہیں ہو جاتا علی حق علی حق علی حق علی حق یا علی طہارت نصب شرط ہے اس ولایت کے رشتے میں پروے جانے کے لیے آخر سے نعرہ لگا میں آپ کی طرف سے لگاتا ہوں نعرہ حیدری اور ہمارا اصول ہمارے مرکز کا اصول ہمارے قائد آقای موسوی کا اصول ہمارے سربراہ آگا سید حسین مقدسی کا اصول کیوں ہم ہر جگہ ولایت کا پرچار کر رہے ہیں پس اسی جملے پہ ممبر اپنے سربراہ کی حوالے کرنے جانا ہوں اور آپ سے گزارش ہے ہر ایک بندہ اس خطاب کو اپنی ملت کا نصب العین سمجھ کر سنے ہاں ہاں کیونکہ جس کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہونا جس کی شہادت کی یہ مجلس ہے جس کی برسی کے لیے یہ مجلس ہے علامہ ناصر عباس شہید خدا ودعالم کروٹ کرو اور جنت تصیب کرے علامہ ناصر عباس شہید کا جملہ تھا جو مرکز سے مباستہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا علی جیسا امام کوئی نہیں موسوی جیسا قائد کوئی نہیں ہے یہ کیوں ہر جگہ علامہ ناصر عباس شہید کے اپنی زندگی میں ولایت بیان کرتے رہے حق زہرہ بیان کرتے رہے علی مصف میں ہمارے کائے گاگائے موسوی بیسی میشن کو لے کے آگے چلتے رہے آج ہمارے سربراہ بھی اسی میشن کو لے کر کیوں آگے جا رہے ہیں اس میں جو ہمارا افرابی فائدہ ہے وہ اپنی نگاہ پہ لیکن جو آپ سب کا فائدہ ہے کیونکہ نبی نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک جو موجود ہے اس پہ واجب ہے بس ایک لمحہ ممبر قبلہ کی حوالے جو یہاں موجود ہے اس پہ واجب ہے کہ جو نہیں موجود اس تک علی پہنچائے اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا وہ والد و حلولد ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے ہر باپ پہ واجب ہے بیٹے کو علی بتا کے جائے یا رسول اللہ مجھا کیا ہے ہر باپ اپنی نسل کو علی کیوں بتا کے جائے تو پہید نہیں رسول کی آواز آئے گی جس طرح بارش نہ ہو تو فاصل خراب ہو جاتی ہے علی نہ بتایا جائے نسل خراب ہو جائے دونوں ہاتھ ملد کر کے ہاں جوڑی جبلہ اکامہ سربراہ تحریک نفال فقہ جعفریہ علامہ آلہ سید حسین مکندسی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رائے اور آج کی اس مجلس سے مرکزی خطاب فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسولت دونوں ہاتھ ملند